اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایج کلپلیشن کا کہ ہم اپنی ایج کیسے فائن کر سکتے ہیں بعض وقت ویورز اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ فارمز آتی ہیں اور اس کو ہم نے فل کرنا ہوتا ہے اور اگزیکٹ ایج لکھنی ہوتی ہے کہ ہم کتنے سال کی ہیں کتنے مہینوں کی ہیں اور کتنے دنوں کی ہیں تو یہ بعض وقت ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم بعض وقت گلنے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا ہی آسان سا اس کا میتھڈ ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برد کو موجودہ تاریخ میں سے مائنس کر دیں سمپل سا میتھڈ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ویورز ایک لیز اور ویورز مجھے بہت سے کومنٹس آتے ہیں سٹرینٹس کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ٹپولوجی کے اوپر مزید لیکچرز بنائیں تو انشاءاللہ ٹپولوجی کے اوپر بھی میں مزید لیکچرز بناوں گا مہ سی اور بی ایس ریول کے جو سٹرینٹس ہیں ان کا مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ ٹپولوجی کے اوپر آپ نے جو لیکچرز بنایا ہوئے اس کے آگے بھی مزید کانٹینیو کریں تو انشاءاللہ ویورز اس کو بھی میں کانٹینیو کروں گا لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایج کیلکلیشن جو بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن بعض اوقات ویورز کچھ ایسی تاریخیں ہوتی ہیں جس میں کیری لینا پڑتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے تین قسم کی کیلکلیشنز کروں گا اور وہ آپ کو تریقہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا پہلی کیلکلیشن ویورز میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے فور ایکزامپل کسی کی ڈیٹ آف برت ہے تہیس تاریخ تیسرا مہینہ اور انیس سو چالیس کا سال ہے ٹھیک ہے 23rd March 1940 اس کی ڈیٹ آف برت ہے فور ایکزامپل اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو موجودہ تاریخ میں سے مائنس کر دیں ٹھیک ہے اب موجودہ تاریخ فور ایکزامپل موجودہ تاریخ ہے چھبیس چار دو ہزار اکیس فیسے فور ایکزامپل یہ موجودہ تاریخ ہے ٹھیک ہے اب اس میں سب سے جو آسان جو کیلکلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو موجودہ تاریخ کی ویلیو ہے وہ آپ کی گیٹ آف برت سے بڑی ہونی چاہیے سال بھی بڑا ہونا چاہیے مہینہ بھی بڑا ہونا چاہیے اور جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی ہونی چاہیے یہ ایزی لی آپ کی وہ سب سے آسان ریکلیشن ہوتی ہے اس میں کیری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ دیکھیں سال تو بڑا ہے دوزار اکیس انہیں سو چالیسے بڑے مہینہ بھی دیکھیں بڑا ہے چوتھا مہینہ یہاں تیسرا مہینہ تاریخ بھی بڑی ہے یہاں چھبیس ہے اور یہاں تیس ہے یہ سب سے پہلے آسان طریقہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہا کہ ڈیٹ کو اوپر لکھنا ہے ہمیشہ موجودہ تاریخ کو آپ نے اوپر لکھتا ہے فور ایکزامپل یہ آپ کی موجودہ تاریخ ہے اور اپنی ڈیٹ اف پرت کو میچے لکھتا ہے اس کو انکار دیں گے ڈیوئرز مائنس ٹھیک ہے اس کو مائنس کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ میں مائنس کروں گا یہ وان آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہری جائے گا ٹویلد میں سے فور جائے گا ایٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 9 رہ گیا تھا 9 میں سے 9 زیرو اور یہاں پہ 1 میں سے یعنی یہاں پہ آ جائے گا 81 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے فور میں سے 3 جائے گا تو 1 رہ جائے گا اور 26 میں سے 23 جائے گا تو 3 رہ جائے گا یعنی کہ اس کی جو ایج بلی وہ کیا بلی 81 years 1 month and 3 days یعنی کہ یہ جو بھی بندہ ہے یا جو بھی ہے 81 اس کے سال ہیں اور ایک مہین ہے اور تین دن اس میں تو آپ نے بھی اور سکیری نہیں دیا یہ تو بڑا آسان سا مہتر تھا اب میں آپ کے ساتھ میں ایک چیز دور ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ویلیوز چھوٹی ہو آپ کی ڈیٹ آف برث چھوٹی ہو تو پھر آپ نے کیا کر دیتا ہے فور ایجیمپل یہاں پہ میں ڈیٹ آف برث بھی چینج کر دیتا ہوں اور موجودہ تاریخ بھی چینج کر دیتا ہوں ڈیٹ آف برث ہر یورز فور ایجیمپل پاکستان کی اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ پاکستان کتنے سالوں کا ہوگی پاکستان کی کیا تاریخ ڈیٹ آف برث بھی چھوڑا آگست نائنٹین فورٹی سیب اور آج کی تاریخ ہے آج کی تاریخ ہے تین ایک دو ہزار اکیس اب آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ بڑی بہلی جو کرنٹ ڈیٹا اس کو اوپر لکھتا ہے یہ کرنٹ ڈیٹا اس کو میں اوپر لکھوں گا تین ایک دو ہزار اکیس اور اس کو نیچے لکھوں گا چودہ آٹھ نائنٹین فورٹی سیب آپ دیکھیں بھی اور یہاں پہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سال بھی بڑا ہونا چاہیے مہینہ بھی بڑا ہونا چاہیے اور تاریخ بھی بڑی ہونی چاہیے کرنٹ ڈیٹ تھی لیکن اس میں کیا ہے سال تو بڑا ہے لیکن مہینہ چھوٹا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سال ایک پیچھے لے کے جائیں گے جب بھی بھی اور سال لے کے جائیں گے ایک سال میں بارہ مہینے پیچھے لے کے جائیں گا تو یہ رہ جائے گا دو ہزار بیس اور یہاں سے جب ادھر ایک کری لے کے جائیں گا ایک پورا سال میں کری لے کے جائیں گا یہ مہینوں کا خاندہ ہے تو یہاں پہ بارہ مہینوں کی برابر ہوتا ہے تو یہ مہینوں کی لائن ہے تو اس کو میں مہینوں میں کرکے لکھوں گا ادھر بارہ آ جائے گا کیونکہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا یہ بارہ اور ایک ہو گیا تیرہ ٹھیک ہے یہ ملکہ بن گیا تیرہ ٹھیک ہے ادھر ہو جائے گا تیرہ لیکن اب آگے ہماری تاریخ بھی چھوٹی ہے تاریخ کو بھی بڑھا کرنا ہے تو یہاں سے میں ایک مہینہ ادھر لے کر جائے گا ٹھیک ہے یہ مہینوں کا خانہ ہے تو یہاں سے پورا پورا ایک مہینہ ادھر جائے گا ایک چیزہ آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ مہینے میں بعض اوقات تیس دن ہوتی ہیں اور بعض اوقات اکتیس دن ہوتی ہیں لیکن جب بھی آپ نے مہینے کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ نے اکتیس کو کیری لینا ہے یہ آپ نے ہمیشہ جاتا ہے تو اب یہاں سے میں ایک مہینہ جب ادھر لے کر جاؤں گا تو کیری بنے گا ٹلٹی ون کیونکہ مہینہ میں ٹلٹی ون ہم ٹری ڈیز سک کاؤنٹ کریں گے یہاں پہ رہ جائے گا پھر ایک مہینہ چلا گیا یہاں پہ بارہ رہ جائے گا ٹھیک ہے اب ٹلٹی ون ان تینوں کو آم ایڈ کر دیں گے اس ورے سکوائیڈ کریں گے ان دونوں کو 31 اور 3 کے آجائے گا 32, 33, 34 ادھر آجائے گا بھی اور 34 اب ہمارا یہ سیمپل ایک 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 ویشن بن گی ہے اس کو اب ہم نے اس کو مائنس کر دینا ہے 2 میں سے 1 کیری جائے گا اور یہاں 10 میں سے 7 3 رہ جائے گا یہاں پہ 1 رہ جیا تھا یہاں سے پیچھے سے کیری لائیں گے 11 بن جائے گا 11 میں سے 4 7 رہ جائے گا اور یہاں پہ 9 میں سے 9 0 1 میں سے 1 0 یہاں پہ آجائے گا 73 12 میں سے 8 نکالیں گے 4 رہ جائے گا اور 34 میں سے 14 کو مائنس کرنا ہے 4 میں سے 4 0 اور 3 میں سے 1 2 رہ جائے گا it means کہ پاکستان کی جو age ہے وہ ہے 73 years 4 months and 20 days ٹھیک ہے ویورز پاکستان کتنے سالوں کا ہے 73 years کا ہے 4 months کا ہے اور 20 days اب ویورز میں اپنی age بھی find کرتا ہوں آپ کے سامنے آخری calculation کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو easily میرے خیال میں یہ سمجھ آگئی ہو میری ویورز date of birth ہے 13 تاریخ ہے پہلا مہینہ ہے اور 1992 1992 کی جو یہ سال ہے یہی میری ڈی کارٹ پہ لکھا ہوئے یہی میری date of birth ہے اس کو کیا کریں گے کرنا آپ نے ویورز وہی کام ہے current date کو آپ نے اوپر لکھنا ہے 3 اے اوپر پہلی value ہے وہ بڑی ہونی چاہیے سال بھی بڑا ہونا چاہیے مہینہ بھی بڑا ہونا چاہیے اور دن بھی یہاں پہ سال بڑا ہے مہینہ برابر ہے ٹھیک ہے لیکن دن تاریخ چھوٹی ہے تو سال سے پھر ہم carry دیں گے کیونکہ اگر مہینہ میں carry دیا تو مہینہ دوبارہ سے ادھر صفر رہ جائے گا چھوٹا ہو جائے گا یہاں سے میں carry دوں گا پورا کا پورا ایک سال ادھر لاؤں گا یہ دوہزار اکیس ہے تو دوہزار بیس رہ جائے گا یہاں سے ایک سال جب carry آئے گا تو ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بارہ carry آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بارہ اور ایک تیرہ ہو جائے گا پھر تیرہ مہینے ہوگے اب تاریخ بھی چھوٹی ہے تاریخ کو بڑا کرنا ہے بیسیکلی تو ہم نے تاریخ کو بڑا کرنا تھا اب یہاں سے پورا کا پورا ایک مہینہ یہاں پہ ٹرانسپر کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینے میں تیس دن بھی ہوتے ہیں اور اکتیس دن بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے مہینے کو ٹرانسپر کرنا ہے تو آپ نے اکتیس کا carry لینا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک مہینہ جب ٹرانسپر کرنا تو یہاں پہ آپ نے ٹرٹی ون carry لینا یہاں پہ رہ جائے گا ٹویلز ٹھیک ہے اب ٹرٹی ون اور ٹری کیا ہو جائے گا ٹرٹی فور ٹھیک ہے اب کرتے ہیں اس کو مائنس اب ہماری ویلیو ایکوریٹ ہو چکی ہے ہمارا سال بھی اوپر ویلیو کا بڑا ہے ہمارا مہینہ بھی اوپر ویلیو کا بڑا ہے اور تاریخ بھی بڑی اب اس کو مائنس کرتے ہیں یہاں پہ اس کو مائنس کریں گے ایک اور یہاں پہ آجے گا ٹو ٹھیک ہے بارہ میں سے ایک جائے گا دو جارہ اور ٹھلٹی فور میں سے ٹھلٹی مائنس کرنا فور میں سے ٹھری ون اور ٹھری میں سے ون دو یہ آگئی ہے ایج یعنی کہ اس کا اٹھائیس سال یارہ مہینہ اور ایکیس دن ٹھیک ہے بڑا ہی سیمپل پروسیس تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو میری ایج ہے وہ بڑا ایک ایمپورٹن ٹاپک تھا اس پر سے ڈسکس کیا کیونکہ بعض اوقات انٹرویوز میں پوچھ لیتے ہیں ایم سی کیوز آجاتے ہیں ایگزیمز میں کوششن آجاتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں فان فیل کرنا ہوتا ہے اور یہ چیز ہمیں آنی چالی بجائے آپ کاؤنٹ کرنا شروع جو کرنٹ ڈیٹ ہے وہ سمال ہے تو آپ کری لیں آپ کا جو پرفیکٹ جو ہے وہ آجائے گی months اور days کے ساتھ تو ڈیکس ٹائم انشاءاللہ کسی او ٹاپک کے ساتھ آنگا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس بیوز خدا فریز موسیقی موسیقی